گیارویں صدی عیسوی کے آخر گیارہ سو اکانوے سے سلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ تیرویں صدی عیسوی کے آخر بارہ سو اکانوے تک جاری رہا دو سو برس سے زائد اس مارکہ آرائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا ان سلیبیوں کا مقابلہ والی موسیل اماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان سلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں نے کیا ایوبی خاندان کے بعد ترک سلیبیوں سے نبردازمہ رہے اس طرح کوئی سات بڑی سلیبی جنگیں ہوئیں سلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا وہ گیارہ سو اٹس میں موجودہ عراق کے شہر تقرید کے مقام پر پیدا ہوئے ان کا نام یوسف رکھا گیا سلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت پائی گیارہ سو ساٹھ میں جب سلیبیوں کو سلاح الدین نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ عزد الدین نے یوسف کو ملک ناصر سلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا اس وقت سلاح الدین ایوبی کی عمر بائیس سال تھی سلطان نور الدین زنگی کی طرح سلاح الدین ایوبی کو بھی بیت المقدس سے عشق تھا بیت المقدس یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلمان علیہ السلام نے عظیم و شان عبادت گح بنائی تھی عیسائی سے اس طرح اہم جانتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کہ اس قبلہ اول سے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میراج کیا تھا 638 میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا اس فتح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی یہاں پر پورا من طور پر رہنے لگے یہودی عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کے لیے آتے رہے پھر دس سو نیناروے میں عیسائی فوج نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا وہاں کے باشندوں کا بے دردی سے قتل عام کیا بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب صلاح الدین عیوبی نے تلوار اٹھائی تو تمام عیسائی دنیا صلاح الدین عیوبی کے خلاف سفارہ ہو گئی صلیبی فوج کی تعداد دس لاکھ سے زائد تھی جبکہ صلاح الدین عیوبی کا لشکر چالیس ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھا صلیبیوں کے پاس جدید ترہین اسلحہ تھا اور اہل ایمان کے پاس صرف برہنہ تلواریں تھیں اور اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بھروسے صلاح الدین عیوبی نے تیسری صلیبی جنگ میں وہ عظیم و شان فتح حاصل کی کہ جس کی سوزش سے آج بھی عیسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں زخموں کی اس جلن کو مٹانے کے لیے عیسائی دنیا نے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا آج سے ڈیڑھ ہزار سال قبل دنیا کے نقشے پر دو عظیم طاقتیں موجود تھیں ایک روم اور دوسری ایران موجودہ سیاسی استلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سوپر پاور تھیں روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں کا مرکز تھا ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شیئے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی اس لیے اسے خدا کا درجہ دے دیا گیا ایران کے تمام چھوٹے بڑے معابدوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شولوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے مقصود دعا مانگتے تھے کہ اے ہمارے معبود جس طرح تو لازوال اور عظیم ہے اسی طرح اپنے نام لیواؤں کو بھی عزت و جلال عطا کر ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے زبا ہونے والے جانور بے دستو پا نظر آتے ہیں اہل ایمان کے دلوں میں ہماری ایسی حیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوف زدہ رہیں اور درفش کاویانی کو اتنا بلند کر کہ وہ آسمان کو چھونے لگے درفش کاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا وہاں دشمن شکست فاش سے دو چار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم و شان فتح حاصل ہوگی پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کٹ دیے گئے اور درفش کاویانی جسے فتح و نسرت کا نشان سمجھا جاتا تھا بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ بچا یہ چودہ ہجری کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش قدے بجھا دیے گئے آگ کے پجاری کہا کرتے تھے کہ یہ شولے کبھی سرد نہیں ہوں گے اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی مگر جب ایمان کی تیز ہوایں فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئیں تو پھر سب کچھ خس و خاشاک کی مانند اڑنے لگا نوشیرواں کی نادر و قیمتی یادگاریں مٹی کے کھیلونوں کی طرح حکیر آور ارزا ٹھہریں جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت مو کے بل گر کر کل ہوا اللہ ہوا حد کہتے تھے اسی طرح ایوان کبرہ کے بلند اور سنگی منارے زمین بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے مغرور شاہوں کے نسب نام ورک ورک ہو کر بکھر گئے ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹھوکروں اور گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونے لگے ہڈیاں چٹک کر ٹوٹنے لگیں اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہ گئیں یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی باقی نہ بچا اتنی قدیم اور طاقتور سلطنت کی بساتھ یوں ہلٹی کہ مرسیہ خواں تک نہ رہے ماتم گزاروں کو بھی مخافات عمل کے قانون نے کھا لیا موت کا خونی دہن اپنے پورے طول و عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا اور ایران کی فضاؤں نے بہت دن تک یہ ہالناک صدا گونجتی رہی ہے کوئی اور ہے کوئی اور اور پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کر کہا کہ کوئی نہیں کوئی نہیں سوائے اللہ کے یہ آواز سنتے ہی لشکر اسلام کے سالار حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی شمشیر اپنی نیام میں چلی گئی اور نہ جانے کتنی راتوں سے قرب کے عالم میں جاگنے والے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قرار آ گیا یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور شہنشاہ یزدگرد کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا اہل ایمان کی یلغار جاری رہی یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن خوزستان احواز نہاون اسفہان حمدان کرمان سیستان خورسان کو روند ڈالا شہنشاہ یزدگرد فرار ہو کر ترکمانستان چلا گیا مسلم سالار آخنف بن قیس نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر خلیفہ کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیڑ دیا ذرو جواہر کے انبار کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو رونے لگے پھر آپ نے مسجد نبوی میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا مابود حقیقی کے نام لیواؤں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہو لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالی نے ان کی زمین ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے خبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا ورنہ اللہ بے نیاز ہے وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے ایرانیوں کی شکست فاش اور مسلمانوں کی عظیم و شان فتح کی خبریں کیسر روم کے دربار میں بڑی حیرت کے ساتھ سنیں گئیں کیسر روم کی ایک دور اندیش وزیر لوکس نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بسد احترام ارز کیا اے حرکلِ آزم مسلمانوں کی یہ پیہم فتوحات عیسائیوں کے لیے نیک شگون نہیں ہیں اس سے پہلے کہ یہ خونی سیلاب ہمارے سرسبز و شاداب علاقوں کو بہا لے جائے ہمیں ایک مضبوط حصار بنا لینا چاہیے اس سے پہلے کہ وزیر لوکس اپنی بات مکمل کرتا بڑھا پادری شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی متقبرانہ لہجے میں ہر کلِ آزم کو مخاطب کر کے کہنے لگا شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی آتش پرست تھے اس لیے آگ کی خوراک بن گئے مگر ہم اہلِ سلیب ہیں اور سلیب ہی ہماری محافظ اور نگے بان ہے شہرام کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دربار میں پر جوش تقریریں کی کہ اثرِ روم مکمل طور پر پادریوں کی زیرِ اثر تھا اس لیے اس نے اپنی سیاسی مشیر لوکس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا چند سال پہلے بھی انہی پادریوں نے اس وقت ہنگامہ آرائی کی تھی جب کیسرِ روم کو سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہِ مقدس موصول ہوا تھا جس میں پیغمبرِ اسلام نے اسے دینِ حق قبول کرنے کی دعوت دی تھی کیسرِ روم سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو چلا تھا مگر جب اس نے پادریوں کی جماعت کو غضبناک حالت میں دیکھا تو اسلامی وفد کو اپنے دربار سے اٹھا دیا اللہ کے آخری رسول دنیا سے رخصت ہوئے صرف چار سال کا مختصر ترین عرصہ ہوا تھا دنیا کے بڑے بڑے نجومی سیاستدان اور جنگ کے ماہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبرِ اسلام کے نام لیوہ سہرہ کے دامن سے نکل کر ایران جیسی عظیم طاقت کی بساتھ ہی الٹ کر رکھ دیں گے وہ ایرانی جو خود کو دنیا کی سب سے محذب اور طاقتور قوم سمجھتے تھے جب پہلی بار مسلمان سفیر عبداللہ بن حضافر حضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مقدس لے کر ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک خاص ادائے بے نیازی اور جلال ایمانی کے ساتھ داخل ہوئے تھے تو ایرانی شہنشاہ نے صحابی رسول کو بڑی نفرت اور حکارت کے ساتھ دیکھا تھا پھر خسرو پرویز نے نامہ رسول چاہت کرتے ہوئے پوری عرب قوم کو انتہائی زلت آمیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اے سوم سار کا گوشت کھانے والو اور اے اونٹ کا دودھ پینے والو پھر جب ناکام صفارت کے بعد حضرت عبداللہ نے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں حاضر ہو کر نامہ مبارک چاہت کرنے کا واقعہ سنایا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خسرو نے میرا خط چاک نہیں کیا اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیئے چند روز بعد ہی خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کر ڈالا پھر چند سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایرانی سلطنت کے مضبوط ترین ستونوں کو کسی بوسیدہ کتاب کے عوراق کی طرح ہوا میں اڑا دیا کیسر روم کا وزیر لوکس اس واقعے سے باخبر تھا اس لیے اس نے پھر سے دربار میں مسلمانوں کی فتوحات اور یلغار کے سلسلے میں اپنے خدشات ظاہر کیے لوکس کا شمار اپنے وچ کے ذہین ترین افراد میں ہوتا تھا اس کی جاگنے والی آنکھوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو رومیوں کی حریف طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا یہی وجہ تھی کہ لوکس بار بار کیسر روم کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا پادری شہرام کے جاسوس محل کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے تھے جب ان جاسوسوں نے کیسر روم اور وزیر کی خفیہ ملاقاتوں کی اطلاع دی تو پادری شہرام گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر اس نے وزیر لوکس کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی تدبیر سوچ لی اس وقت روم ایش پرستیوں کا مرکز تھا بادشاہ وزیر و امیر خاص و عام رکس اور شراب نوشی کو زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھتے تھے کیف و نشات کی زندگی گزارنے پر کوئی قانونی اور اخلاقی پابندی آید نہیں تھی اپنے اسی ماحول کے زیر اثر وزیر لوکس بھی کیف و نشات کا دلدادہ تھا پادری شہرام نے اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا ایک رات جب لوکس خوبصورت عیسائی رکاسہ سوسن کا ہوش ربا رکس دیکھ رہا تھا تو مسلسل شراب نوشی کے اثر سے اس کے ہوش و حواس زائل ہوتے جا رہے تھے پھر اسی کیفیت میں لوکس نے سوسن سے رات کا آخری جام طلب کیا سوسن لہراتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے دوسری زرنگار سراہی سے لوکس کا جام لبریز کیا اس سراہی میں پادری شہرام کے منصوبے کے مطابق ایک خاص زہر شامل کر دیا گیا تھا جسے بڑے سے بڑا طبیب بھی آسانی کے ساتھ نہیں پہچان سکتا تھا شراب ہلک سے اترتے ہی لوکس کی حالت غیر ہونے لگی وہ شدید قرب کے عالم میں فرشی نشست سے اٹھا اور لڑکھڑاتی زبان میں رکاسہ سے پوچھنے لگا سوسن آج تو نے مجھے کیسی شراب پلا دی ہے کہ میرے دل کی دھڑکنیں کابو میں نہیں ہیں سوسن کے اہمرین ہونٹوں پر قاتلانہ تبسم ابر آیا سلطنت روم کے عظیم وزیر ساکی بھی وہی ہے جام و پیمانہ اور سراہی بھی وہی شاید یہ موسم بہار اور چاندنی رات کا اثر ہے کہ شراب میں تیزی آگئی اور نشہ عام دنوں سے گہرا ہو گیا لوکس کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر اچانک اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو پکڑ لیا وزیر سلطنت کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا پھر وہ شدید عذیت کے عالم میں چند قدم آگے بڑھا اور لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا لوکس کی یہ حالت دیکھ کر رکاسہ سوسن مسلسل مسکرائے جا رہی تھی وزیر لوکس بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا پھر اس نے پوری طاقت سے چیخ کر کہا جاہل اور ریاکار پادریوں تم نے اس شخص کو قتل کر ڈالا جو روم کا دماغ تھا اب تمہیں خداون کے چہر سے کوئی نہیں بچا سکتا یہ کہہ کر لوکس نے ایک بار پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے قدموں کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دوبارہ اوندھے کالین پر گر پڑا پھر چند لمحوں بعد اس کی حرکت کلب بند ہو گئی رکاسہ سوسن تیزی سے جھکی اس نے کئی بار لوکس کو آواز دی مگر وزیر سلطنت کے جسم میں حلقی سی جنبش بھی باقی نہ بچی تو اس نے کسی طبیب کی طرح لوکس کی کلائی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا وزیر سلطنت کی نبز دوب چکی تھی لوکس کے عشرت قدے میں رکاسہ سوسن کا تیز کہہ کہا گونجا مگر جب یہ گونج ختم ہوئی تو اس کی کانوں میں پادری شہرام کے الفاظ کی صدائے بازگشت بھرنے لگی اگر تو نے عیسائیت کے ایک بڑے دشمن لوکس کو مار ڈالا ہے تو وہ مقدس باپ اور بیٹا تجھ سے راضی ہو جائیں گے تیرے سارے گناہ دھو دیے جائیں گے اور تو پارسہ عورتوں کی طرح جنت میں داخل ہو جائے گی پھر جب رکاسہ سوسن وزیر سلطنت لوکس کے کمرے سے نکل کر محل کی رہداری سے گزر رہی تھی اس کے دل و دماغ پر سرشاری کی عجیب و غریب کیفیت تاری تھی سوسن کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جنت کی کسی وادی میں ہو دوسرے دن کیسر روم اپنے مشیر خاص کی لاش پر اداس کھڑا تھا شاہی طبیب تمام تر کوششوں کے باوجود اس زہر کی نشاندہی نہ کر سکے جسے پادری شہرام نے بڑی ذہانت کے ساتھ لوکس کے جسم میں داخل کرایا تھا پھر وہی ہوا جس کی پیش گوئی لوکس نے اپنی موت سے پہلے کی تھی اب اسلامی لشکر عیسائی سلطنت کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے پھر کچھ دن بعد ہی امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی فوج نے دمشق اردن اور حمز پر قبضہ کر لیا یہ تمام عیسائی علاقے کیسر روم کی حدود سلطنت میں شامل تھے حضرت ابو عبیدہ بن جرح نے جزیہ لے کر تمام عیسائیوں کو مکمل آمان بکشی اور برابری کے حقوق ادا کیے نہ کسی عورت کی عبرو ریزی کی گئی اور نہ کسی بوڑھے اور بچے کو قتل کیا گیا اور نہ ان کے مکانوں کو آگ لگائی گئی مسلمانوں کے اس طرز عمل کو دیکھ کر عیسائی عورتیں اور مرد آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے فاتح ہیں کہ جنہوں نے ہماری عزت و عبرو کے پراہن کو چاک نہیں کیا ہمیں سامان رسوائی کے ساتھ بازاروں میں نہیں پھرایا اور ہمارے مال و مطا کی طرف دیکھنا تک گوارہ نہیں کیا جندگی کی یہ ریایتیں یہ امن و سلامتی یہ عدل و انصاف اور یہ مساواد تو ہمیں حرکل آزم نے بھی نہیں بکشا تھا دمشق اردن اور ہمس کی فتوحات نے رومی عیسائیوں کو بدحواس کر دیا پھر مقامی باشندوں کی ایک بڑی جماعت کیسر روم کے دربار میں اس طرح داخل ہوئی کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گریبان چاک تھے وہ سب کے سب سر سے پاؤں تک درد کی تصویر بنے ہوئے تھے کیسر روم نے ان شکستہ حال لوگوں کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر انتہائی نرم لہجے میں پوچھا اے یسو مسیح کے ماننے والو آخر تم پر کیا افتاد پڑی ہے دمشق اور اردن کے عیسائیوں نے رو رو کر کہا اے حرکل آزم اے عیسائیت کے نگے با ہم پر افتاد نہیں پڑی بلکہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے ہماری فریاد سن کر ہمارے دکھوں کا مداوہ کر فریادیوں کی یہ گریہ زاری دیکھ کر کیسر روم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے انتہائی تند و تیز لہجے میں فریادیوں سے پوچھا وہ کون ہے جس نے تم پر یہ قیامت توڑی ہے میں اسے عبرتناک سزا دوں گا اور تمہارے تمام دکھوں کا ازالہ کروں گا وہ عرب کے مسلمان ہیں جنہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے گھروں کو آگ لگا دی ہے ایک فریادی نے زارو کتار روتے ہوئے کہا بوڑے اور بچے قتل کیے جا رہے ہیں اور دوسرے فریادی نے ہچکیوں سے روتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا اے ہمارے بادشاہ سلیب کی بیٹیاں بے امن ہیں وہ مسلمانوں کی حوص کا نشانہ بن رہی ہیں فریادی نے عیسائیوں کی بربادی کا نقشہ کچھ اس طرح کھنچا کہ کیسر روم غزبناک ہو کر اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا اور کہر آلود لہجے میں بولا میں نے سلیب کے بندوں کی فریاد سن لی تم سے میرا وعدہ ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں تمہاری زمینیں واپس نہیں مل جاتی آج سے تم انتاکیہ میں ہمارے مہمان ہو اس وقت انتاکیہ کیسر روم کا دارالحکومت تھا فریادی خوشی خوشی دربار سے چلے گئے مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی مقارانہ چال کامیاب ہو گئی تھی کیسر روم رات بھر سکون سے سو نہیں سکا بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور نظروں کے سامنے وزیر سلطنت لوکس کا چہرہ اُبھر آتا تھا تم سچ کہتے تھے لوکس کہ مسلمانوں کی الغار ایران کی حدود تک نہیں ٹھہرے گی کیسر روم بڑی حسرت زدہ لہجے میں اپنے مرہوم سیاسی مشیر کو غائبانہ مخاطب کر کے کہتا کاش تم زندہ ہوتے اور مشورہ دیتے کہ ایسی نازک صورتحال میں مجھے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے